نہیں ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھار تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے گھارج شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھا ہی کرنا یہ قوم کا بت توڑو جہاں اصلا تا جی صرف ارائیانج کرنا ہے اصلا صرف راجبوتانج کرنا ہے اصلا شیخ خان جیسی شیخ خان عزی باہر کدھی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ ذاتی ہے قبول لڑکی کرتے ہیں کہ ابا قبول لڑکا کرتے ہیں کہ ابا یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاؤ وہ کہتا ہے میں نے قبول نہیں کیا اب تا نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی گئیں راوی میں اپنی مرضی دی شادی کتی ہے ہی نبس ٹھیک ہے زبا کر دی ہے ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہا جی چھوڑ چھکرن کر دی رہے جاندن بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتا میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی اتھے کرنا ہے خبیصہ جازی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تکہ در نہیں تکہ بیٹھے رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری بتانی دادیاں نہ نہیں ہیں جو بھی لگ دیاں بتانی کی لگ دیاں بظیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں خاندان میں رشتہ کوئی نہیں یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ لینے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تہہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے اچھا تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سن میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے کیا چونکہ پہلے ابو بکر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جاں مانگا تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے ہاں ہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کر خود باہر سارے کھڑے ہوگئے تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے حضرت علی پریشان ہوگی باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا کہا انکار ہو گیا وہ نے کہا کیسے بس کچھ نہیں کہا کہا کچھ تو کہا کہا انشاءاللہ کہا تو کہا تو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کم کہا ہے جبکہ آسمان سے وحیہ چکی جبریل پیغاملہ چکے ہیں اب یہ انشاءاللہ کم کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہو 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 اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیان کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیر بکریہ گلے میں رس اڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کوئی بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت ہے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو طبعی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تیہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو رو کٹھے تھی ہے تر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یہ ان کا ہاتھ زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیر عزت دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس لئے بھی شروع کر رہی ہے کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتے ہیں پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پروش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا پروان چڑھی تو جہیز دے کر رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جدال اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر لیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اور بھائیوں نے ساری جدال پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھوہ حصہ ماں کا ہے آٹھوہ حصہ ماں کا ہے آٹھوہ حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھوہ حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دونا ہیں علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا قبول ہے اور سجد میں سر رکھتا یہ دعا مانگی اللہ نے بینی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرد پلائیا یا چھوارے کھیلائے پھر رفستی ہوئی مہینے بعد چھ مہ بات سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آکے سنا رہا ہو وہ پہلے پوچھنے جائے رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کون سی یہ غیرت ہے یہ کون سی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جاٹ پتھ نہیں کی کچھ بڑھائی بھردن گرم مسائلے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے ٹکر 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 حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابو العاص بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دیں اور عثمان بنو امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا بنو امیہ میں بیٹیاں دیں ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دیں علی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے رائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا کوٹ میرے اس سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ اچھا بھائی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لیا جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو عزت دو ہر فرقے کے عالم کو عزت آپ سے اختلاف کرے آپ کو برا بھلک ہے عزت سے سلام کرو محبت کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی روشن باپ کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ چلا چار مینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو پیشے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ اب ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش پڑا ہوتا اور پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے توبہ کرنا ہے تو توبہ کرتے ہو پکی کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ ماف ہو گئے اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی تدریب کا ہے فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے لیکن گناہ ماف ہو گیا نماز نہیں پڑتا تھا گناہ ماف اب کرنا کیا ہے کسی کے حق دبائے تھے گناہ ماف اب حق ادا کیسے کرنا یا اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو میری یہ گزارش ہے مہینے میں تین دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو صرف تین دن نیت کرتے ہو سارے مجموع سارے مجموع اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں جو ہمارا یہاں اسمائل مسجد ہے جو ماشاء اللہ دین کی باپ جمعرات کو ہوتی ہے رات وہاں گزارو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں لڑائی زیبانے کتہ تعلق لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں کتہ تعلق بول چال بان با جی ہونا سی گلی نہیں کر عزیزی بس بائی کٹ کرتا ہے جڑا ادھے جاوے گا ساڑا دشمن ہمارے دیاتوں میں تو یہ کہت جڑا آنو میلے آو ساڑا بھی دشمنے عزیزی لکے چھک چھڑ دیں اے جٹاں دے بٹھوں دیں میں انہوں دوں جو عزیزی لکے چھک چھڑ دیں اے لکے مٹا چھڑ دیں تو موت اوہ لٹر مارنے تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو لڑے ہوئے ہو صلح کریں خاص طور پر بیوی سے کھٹ بٹانا تو جاتے ہی صلح کرنا چونکہ جب میہ بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور عجب ہے